زیوکار سامین آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو دن کے بعد ایک بڑی خطرناک ڈکیتی اور چوری ہونے والی ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو ڈاکو اور آپ کا جو چور شیطان ہے وہ زنجیروں میں بند تھا ابھی دو تین دن کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا ازاد کر دیا جائے گا وہ ڈکیتی کرے گا اس کو آپ کے پیسے رو پیٹ ٹکیں نہیں چاہیے اس کو پتا ہے پیسے رو پیٹ ٹکوں کی کیا حیثیت ہے یہ کچھ اور لے بھی جائے گا تو اللہ اور دے دے گا شیطان کو ابلیس کو شیاطین کو ان حقیقتوں کا علم ہے کہ مومن بندے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کی پڑی ہوئی تراوی ہے اس کا سیام ہے اس کا قیام ہے اس کا ذکر ہے اس کے سجدے ہیں یہ ڈاکو ڈکیتی کرے گا نیک عمال لوٹے گا یہ چور چوری کرے گا پتا ہی نہیں چلنے دے گا نیک عمال چورا لے گا آپ بہت احتیاط کیجئے جی بس آپ مثال سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی ڈاکو کو کسی چور کو کسی عزلی عبدی زدی دشمن ہے یہ زدی ڈاکو ہے یہ باز نہیں آتا یہ باز نہیں آتا اور یہ آپ ذہن بنائیں آج کے الویدہی خطبہ میں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے ہماری کٹھی نہیں ہے ہماری گاڑی نہیں ہے وہ ہماری نمازیں ہیں جو ہم نے رمضان میں فڑی ہیں ہمارا قیام ہے ہمارا ذکر ہے ہمارا اتقاف ہے اس کو ہم نے بچانا ہے ان ایک عمال کو ہم نے اللہ کی بھارگاہ میں لے کے جانا ہے تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو تو عمال برباد ہوتے ہیں یہ تو بڑی معروف سی بات ہے آپ جب قرآن سے پڑھیں گے نا جی مسلمان بھائی تو آپ کو کئی ایات ملیں گی کہ اللہ جللہ شانہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے اگر شرک ہوا تو سب کچھ برباد کر دوں گا سجدہ رب کو ہے دعا عبادت ہے دعا صرف اللہ سے ہے اللہ کو پکارتے ہیں سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واضح سے محبت کرتے ہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں بزرگ زندہ ہوں تو گھر میں بلاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں ندر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دیتے ہیں شرک کی موجودگی میں کیے ہوئے عمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بدعت کی موجودگی میں کیے ہوئے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے واشغاف الفاظ میں فرما دیا بداعات کے ذریعے نیکی میں اپنی مرضی کر کے سننا چھوڑ کے اپنے عمال کو برباد مت کیجئے تو میرے پیارے بھائیو سب سے زیادہ جو قیمتی فکر ہے نا جی وہ اپنے نیک عمال کی فکر ہے کہ ہم نے ساڑھے ساڑھے چودہ گھنٹے کی بھوگ بیاس برداش کی ہے عدرہ جی اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سارا کوئی شیطان کو دے دیں کچھ عمال کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے نیک عمال کو ڈسٹرپ کرتی ہیں خراب کرتی ہیں